کن فنکاروں نے لیکس اوارڈ کا بائیکوٹ کیا اور کیوں بائیکوٹ کیا اور لیکس اوارڈ کی انتظامیہ نے کیا جواب دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں رما برس تیس مارچ کو لیکس اوارڈ کی جانب سے نامزدگیوں کے اعلان کے فوری بعد ہی اس پر تنقید شروع ہو گئی تھی ابتدائی طور پر ادھکار محسن عباس حیدر موسیقار شانی ارشد اور پروڈیوسر عبداللہ سیجا سمیت دیگر شخصیات نے اٹھارویں اوارڈ کی نامزدگیوں میں کچھ شخصیات کو نظر انداز کرنے پر جیوری کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تاہم اس کے بعد شعوبی شخصیات اور خصوصی طور پر اوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی خواتین نے اوارڈ سے الہدگی کا اعلان کرنا شروع کر دیا لیکس اوارڈ کی نامزدگیوں سے الگ ہونے یا اپنی نامزدگیوں سے دست بردار ہونے والی شخصیات کے مطابق اس بار جیوری نے ایک ایسے شخص کو اوارڈ کے لیے نامزد کیا جن پر ایک خاتون کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام ہے خاتون کو جنسی طور پر حراسہ کرنے والے شخص کو اوارڈ کے لیے نامزد کرنے پر سب سے پہلے موڈل ایمان سلیمان نے اپنی نامزدگی سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا تھا ایمان سلیمان نے اکتیس مارچ کو لیکس اوارڈ کی نامزدگی سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسے اوارڈ کا حصہ نہیں بن سکتی جس میں اس شخص کو بھی نامزد کیا گیا ہو جس پر خاتون کو حراسہ کرنے کا الزام ہو ایمان سلیمان کے بعد ملبوسات کا برینڈ جنریشن اور محکا پارٹس سائمہ باگفریڈ نے بھی اپنی نامزدگیوں سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا تھا انہوں نے بھی لیکس اوارڈ میں خاتون کو مبینہ طور پر جنسی طور پر حراسہ کرنے والے شخص کو نامزد کرنے کے خلاف نامزدگیاں چھوڑی تھی ان کے بعد گلوکارا میشا شفی نے بھی لیکس اوارڈ میں اپنی نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کیا تھا میشا شفی نے لیکس اوارڈ نامزدگیوں کا بائیک آٹ کرنے والی خواتین اور عدکاروں کی تعریف کی اور ساتھ ہی جوری سے درخواست کی کہ ان کا نامزد کیا گیا نام ووٹنگ سے ہٹایا جائے وہ اب اس کا حصہ نہیں رہیں گی میشا شفی کے بعد میوزیک بینڈ سکیچرز نے بھی اپنی نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کیا تھا سکیچرز کے مطابق وہ میٹو میہم کی حمایت کرتے ہیں اور موڈل ایمان سلیمان اور میک اپ آرٹسٹ سائمہ بریکفٹ کے بعد وہ بھی دست برداری کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح ایک اور میک اپ آرٹسٹ فاطمہ ناسد نے بھی خاتون کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے لیے الزمات کا سامنا کرنے والے شخص کو ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے پر اپنی نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کیا دیگر شخصیات کی طرح پروڈیوسر جامی مور نے بھی لیکس ایوارڈ میں اپنی نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کیا تھا جامی مور کے مطابق وہ خواتین کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کے لیے نامزدگی سے دست بردار ہو رہے ہیں ان کے بعد موڈل روباہ علی نے بھی لیکس ایوارڈ کی نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کیا انہوں نے نامزدگی سے دست برداری کا اعلان کرتے ہوئے شو بس میں خواتین کے ساتھ نامناسب رویوں اور انہیں جنسی طور پر حراسہ کرنے کے حوالے سے بھی بات کی متعدد شو بس میوزیک و فیشن شخصیات کی جانب سے نامزدگیوں سے دست برداری کا اعلان کے بعد فیشن ڈیزائنر اور لیکس ایوارڈ کے ساتھ کام کرنے والی ڈریکٹر فریحہ الطاف نے بھی اس حوالے سے اہم بیان جاری کیا فریحہ الطاف نے ٹوئٹ کیا کہ ان شخصیات کی جانب سے دست برداری کے بجائے اس شخص کو دست بردار ہونا چاہیے تھا جن پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کا الزام ہے فریحہ الطاف نے ساتھ ہی کہا کہ وہ اس سال بھی لیکس ایوارڈ کے ساتھ کام کریں گی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے کام اور مہم کے ذریعے کام کی جگہوں پر حراسہ کیے جانے کے عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں بھی مہم جو گزشتہ برس سے لیکس ایوارڈ شو کا حصہ ہے اس کے ذریعے خواتین کو کام کی جگہوں پر حراسہ کرنے سے متعلق شعور بیدار کرنے کی مہم ہے شخصیات کی جانب سے نامزدگیوں کی دستبرداری کے اعلان کے بعد لیکس ایوارڈ انتظامیہ کی جانب سے بھی وضاحتی بیان چاری کیا گیا لیکس ایوارڈ انتظامیہ نے اپنے وضاحتی بیان میں تمام ایوارڈ نامزدگیوں کا دفاع کیا تاہم ساتھ ہی انتظامیہ نے جنسی طور پر حراسہ ہونے والی خواتین سے اظہار ہمدردی بھی کیا لیکس ایوارڈ انتظامیہ نے وضاحت کی کہ ایوارڈ کی نامزدگیہ ایک خود مختار جیوری کرتی ہے جس سے ایوارڈ انتظامیہ اور ایوارڈ کی فنڈنگ کرنے والے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ساتھ ہی کسی کیس کا حوالہ یا کسی شخص کا نام لیے بغیر بتایا گیا کہ لیکس ایوارڈ انتظامیہ کو پاکستان کے قانونی نظام پر مکمل یقین ہے اور جب تک کسی کو قانونی طور پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ساتھ ہی انتظامیہ نے کہا کہ انہیں معاملے کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہے اور وہ اس معاملے پر لوگوں کے حساس جذبات کی بھی قدر کرتی ہیں خیال رہے کہ لیکس ایوارڈ نامزدگیوں کا اعلان روان برس تیس مارچ کو کیا گیا تھا اور یہ ایوارڈ جولائی میں دیے جائیں گے اس بار مجموعی طور پر چوبیس کیٹیگریز میں ایوارڈ دیے جائیں گے جس میں نو ایوارڈ کا فیصلہ لوگوں کے آن لائن ووٹ پر ہوگا اس سال کے ایوارڈ میں کئی نئی کیٹیگریز کو شامل کیا گیا ہے جن میں بیسٹ فلم ایکٹر کریٹکز بیسٹ فلم ایکٹرس کریٹکز بیسٹ ٹی وی ایکٹر کریٹکز اور بیسٹ ٹی وی ایکٹرس کریٹکز قابل ذکر ہیں یہ نئے ایوارڈ ممکنہ طور پر کارگردگی کے بجائے مقبولیت کے بائس لیکس سٹائل ایوارڈ دیے جانے پر ہونے والی تنقید کا نتیجہ ہو سکتے ہیں ٹی وی کیٹیگری میں بیسٹ امرجنگ ٹیلنٹ کو بھی پہلی بار اس ایونڈ کا حصہ بنایا گیا ہے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ